اسلام علیکم آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں لب بٹ اور بجری دونوں کے حساب سے دونوں بٹ کی بریڈنگ کے حساب سے ہم بات کریں گے یہ لب بٹ تھا میرے پاس ایک پیر یہ اور اس کے علاوہ کافی شارہ اور پیر تقریباً پانچ سے آٹھ پیر ایسے ہیں جنہوں نے بریڈنگ کیوئی تھی جن کے بچے بہار آنے میں ایک سے دیڑھ ہفتہ تھا دی تقریباً پاندہ رمضان کے پاندہ دن پہلے میں نے جو چک کیا تھا اس میں کچھ ٹائم تھا کہ بچے بہار آنے والے تھے تو میجے ان پیر کلوز کرنا تھا اور ان پیر کے بچے کو آنے میں بہار ٹائم تھا میں بچے کو بہار خود آنے تو ہوں ہاتھ سے نہیں نکالتا اگر آپ کا ہاتھ سے بچے بہار نکالتے ہیں تو وہ بچے کمزور ہو جاتے ہیں آپ جب بھی کلوزن کر رہے ہوں یہ دونوں بچے جو ہیں اس کے آخری بریڈنگ کے بچے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آڑ یہ نو پیر ایسے تھے جنکی میں بریڈنگ ابھی کلوزن کر رہی تھی ان کے بچے بہار آنے کا میں ویٹ کر رہا تھا تقریباً بچے تا سکے بہار آگئے ہیں لیکن ان سے علاوہ کیا ہوا ہے کہ ان لبوٹس نے کچھ پچھا ہے کچھ لوڈینوں انہوں نے انڈے دے دی ہیں دوبارہ اور انڈے سب نے تقریباً سکے بچے ایک ساتھ بہار آئے ہیں تو میکسی کو چار دن ہوا ہے کسی کو پانچ دن ہوا ہے یا کسی کو سات دن سات چار پانچ یا تین دن اس طرح سے سارے پیر ایسے انڈے دیئے ہیں کسی نے دو انڈے دیئے ہیں کسی نے ایک انڈے دیا ہے کسی نے تین انڈے دیئے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے جو چیز اور ہمیں بریڈنگ کو کلوز کرنا ہے لبوٹس کی اگر میں ابھی بریڈنگ کلوز نہیں کروں گا لبوٹس کی تو سیزن میں جو ہے یہ ویق ہوئے بھی ہوں گے اور جو ریزلڈ ان کو دینا چاہیے وہ نہیں دیں گے ایک دو یا تین بچوں کی اس سے کم کی ایک یا دو جب سیزن ہوگا ان کی بریڈنگ کا ریزلڈ آ رہا ہوگا اگر میں ان کی بریڈنگ کلوز نہیں کرتا چنکہ یہ میں پاس پرانے پیر ہیں تین سال تو یہ بریڈنگ کر رہے ہیں اگر نیا پیر ہوتا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے لیکن ان پیر کو ہمیں لازمی کلوز کرنا ہے بریڈنگ تو اب جو ہے کیا کرنا ہے انہوں نے انڈے دے دی ہیں سارے پیرز میں ساتھ یا آٹھ پیر نے انڈے دی ہیں سارا انڈے ملا کے جو ہے وہ آج نو یا دس بارہ کے قریب انڈے بن جائیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو میں ہر سال جو میں کرتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں انپرونٹل چیزیں آپ بھی سیکھیں گے یہ سیکھنے کو ملے گا جو میچے جتنی کا انپرومیشن ہے میں آپ لوگ وہ دے سکیں تاکہ آپ بھی کافی فائدہ اشتر اٹھا سکیں جو دوست فارمیگ کر رہے ہیں جن کو یہ پرابنگ تھے وہ اپنی صالف کر سکیں کچھ selected tier میں نے بجری کے انہوں نے انڈے دے دی ہے کلوز ہو گئی الہر ٹاپک اب سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں کچھ بجری کے selected tier ہیں میرے پاس ہر سال ان کی پریڈنگ میں کلوز نہیں کرتا جوDelیکٹر پیر میں اس سے ہوتے ہیں انکا اچھا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور سیکنڈ دیپی بچوں کو ڈائٹ جو ہے ہوتا ہوتا ہے بہت زیادہ ہیلڈی ڈائٹ کراتے ہیں ہیلڈی ڈائٹ سے مراد کہ وہ بہت زیادہ کھانا آپ سے کچھ دیخوا ہوگا ایک نورمل لائٹ دیتے ہیں بچوں کو ڈھوڑا کھانا کھانا کراتا ہوتا ہے مطبق بچوں کو بڑے ہو رہیاتے ہیں کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ہاتھ میں لیں گے تو ان کا ویڈ نورملی بچے سے ڈبل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ بہت زیادہ ڈائیٹ کرائی گے ہوتی اپنے کھانے بہت زیادہ کھلاتے ہیں مجھ سے پیر ہیں ہر سال میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس سال میں سیلیکٹ کر رہے ہیں مراظ پر لگا کہ ان پیر میں پیریں گے کسی نے کسی نے تھوڑا زائم زیادہ ہو گیا اور کچھ دے رہے ہیں ملکہ ایک دو انڈے ہو گئے ہیں کہ یہ پورا سٹاک چل رہا ہے میں یہ پوری سری چیزیں لے کے مینٹین سے چلنے ہوتی ہیں ہر چیز کا ایک گیٹ اور ٹائم لکھا ہوتا ہے میں پاس کیا چیز کی اس طرح سے چل رہی ہے تو ان بجری کے انڈے میں ہٹاؤں گا اور ان کے نیچے ان لبوٹ کے انڈے لبوٹ کے پیشہ کے لوڈینوں کے انڈے ایک پیار کے نیچے بجری کے انڈے رکھوں گا اس سے زیادہ انڈے نہیں رکھوں گا اگر میں پاس 12-11 انڈے ہوتے ہیں تو دو دو میں چار رکھ دوں گا ایک میں تین رکھ دوں گا اس سے زیادہ انڈے نہیں ہوں گے فیرہی یہ ہو گیا بات ان پیار کے نیچے میں نے سلیکٹ ہی ان کے سی لیکٹ کی جیزیں دو چیزیں سلیکٹ کر رہی ہیں بجری کی جو بات چھ رہا ہوں ایک تو ان کے سائز بہت بڑا ہے اور سیکنڈی ان کی ڈائیٹنگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی فیڈ کرواتے ہیں فیڈ جو ہے وہ بہت ہیلوی فیڈ کرواتے ہیں اور بہت زیادہ فیڈ کرواتے ہیں تو اب ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بچوں کے انڈے ان کے لبوٹ کے انڈے نکال کے ان لبوٹ ہم کلوز کر دیں گے اور ان کے انڈے جو ہے وہ ہم بجری کے لیچے رکھ جائیں گے ٹھیک ہے جی ہم چار انڈے رکھیں گے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں رکھیں گے کہ آپ کے ساتس زیادہ چیزے کچھ رکھیں گے س suffer بچوں تویں 8-8 độٹ کچھ سے بہت کم پھر حجب ہوتے ہیں ساکھ سے بچوں اس کی ہیش." 2020年 3.4 کے 4 بچےaudنے والے کے انڈے ٹھے سپے دونے گے لکڑی ہوتی ہے جو بھی آپ ڈالتے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ لفٹ کے نیچے ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے تو ہم نہیں ڈالیں گے تو بچری کے نیچے ہم ذرا سا مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آدھی مٹھی آدھی مٹھی جو بھلکل بارک والا بارودہ جو ہوتا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بلکل ہلکا سا بجری کے نیچے ڈالیں گے اس کے نیچے چار انڈے رج دیں گے ہر پیر کے نیچے چار انڈے رج دیں گے لب بٹ کی چار انڈے اور لب بٹ کی جو ہے ہم بریڈنگ کلوز کر دیں گے جسے میں نے ایک شروع ویڈیو میں بنایا بتایا کہ اگر ہم بریڈنگ کلوز نہیں کریں گے تو لب بٹ سیزن میں جا کے ہمارے بیزل نہیں دے پائیں گے تو ہم جو میں پیر سیلک کیے ہیں میں آپ جو جانے کرنے جا رہا ہوں کہ سارے لب بٹ کے جسے انڈے میں آپ کو دکھا دوں اس کے در ماضی بیٹھی گئے اس نے دو انڈے دیئے ہیں ٹھیک ہے جیسے دونوں انڈے ٹھیک ہے اچھا ایسی چیز اور آپ دیکھ لیا جن دوستوں کو انڈے چیک کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انڈے جو ہے وہ لب بٹ سی سے رکھیں بقایا انڈے پھیک دیں اور لب بٹ کی بریڈنگ بن کر دیں اور جو انڈے خراب ہوں آپ ان کو پھیک دیں وہ بلکوش سائی انڈے جو ہیں وہ لب بٹ بجری کی نیچے رکھیں اور بجری کے انڈے جو ہیں وہ دوسرے پیارنگ کی نیچے کر دیں وہ اگر آپ ساتھ یا آٹھ انڈے بھی بجری کی نیچے رکھ دیتے ہیں تو کوئی ایسیو نہیں ہوگا آٹھ یہ نو دس بھی انڈے چل جاتے ہیں ایک بجری جو ہے ماضی لیکن آپ ایک چیز کنفرم کر دیجئے گا بجری کے جب انڈے بڑھائیں تو ڈیٹ اور ٹائم ڈیٹ جو ہے وہ سب سے انپورٹڈ ہے آپ ایسے بجری کے نیچے آپ انڈے رکھئے گا جو بچوں جنہوں نے انڈے سیم ڈیٹ پر دیا ہوں سیم ڈیٹ تو مراد کہ اگر کسی بجری نے انڈے بیس تاری کو دیئے تو اس کے بعد بیس ہے پچیس بیس سے لگے پچیس تک انڈے اپنے اس والی کلیاں میں ڈالنا ہے اس سے زیادہ لیٹ جو ہے دس دن کا زیادہ سے ڈیپینٹس نہ آئے انڈوں میں دونوں مادی کی جو ہے وہ انڈے دینے کی ٹائم ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً سیم ہونا چاہیے جیسے کہ ایک مادی نے اگر پچیس تاری کو انڈے دیئے تو دوسری مادی کو بھی بیس پچیس اس سے زیادہ اوپر نہیں جانا چاہیے ایک دو دن کا تفین سلے گا اس سے زیادہ نہیں چلے گا ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کے کچھ بچوں کے شروع شروع انڈے ہوں گے ان کے بچے نکل دیں گے اور باقی جو انڈے ہیں وہ آخر میں جانکے بچے نکل بھی رہا ہوں گے تو وہ بہت چھوٹے رے جائیں گے یا مر جائیں گے یا انڈے خراب ہو جائیں گے یہ تیمت چیزیں ہوتی ہیں اچھا ابھی یہ ہوا ہے ایک سین ایسا ہوا ہے ایک مادی کی میرے پاس بجری کی بات کروں اس نے چار انڈے دیئے اور پندہ دن بعد اس نے دو انڈے اور دے دیئے بچے چھے کے چھے نکلے لیکن دو بچے بہت چھوٹے نکلے میں ان کو بیلنس کر کے کہیں اور کر دیا ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو انڈے بیلنس چلنا ہے وہ دیچ دیکھ کے دیکھنا ہے جس پیار میں جب ٹائمینج سے اس پیار کے نیچے آپ نے انڈے رکھنے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بچے نکلنے والے ہوئے ایک دن میں آپ نے انڈے رکھ دیں تو وہ زائد سی باتیں انڈے خراب ہو جائیں گے یا بہت ٹائم بات انڈے بچے نکلیں گے تو وہ بچے دپکے مڈ جائیں گے بہت خم چانسی سے ہوتا کہ بچے نکل جائیں وانہ وہ انڈے ہی خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس اب میں نے آپ کو ایک پیار کا یہ دکھا دیا کچھ پیار ہیں انڈے اور کچھ پیار ہیں انڈے اور کچھ لوڈینوں کے انڈے دیا میں انڈے دیا میں تو انڈے ہم انڈے آٹا کے سارے بجرکنے کی رکھ رہے ہیں تو میں اصل میں یہ کام کروں گا تو میں ایک ہاتھ پہ یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا ہوں تو میں سارے لبک کے انڈے جمع کر کے جو انڈے چیک کروں گا جو خراب ہیں ان کو سائد میں کر دوں گا پھیک دوں گا اور جو صحیح ہیں وہ میں بجری کی نکیز میں سیلیکٹڈ بجری ہیں ان کے لچے رکھ دوں گا تو میں چلتا ہوں اس کو کام کرتا ہوں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے بچاتا ہوں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو انڈے یہ ہیں فیچر نے دیا میں دور کیا ہے دوسریوں میں یہ آپ تک جانبے ہوں اگروں در دو جال Russian بچے کے بچے تک جانب بڑا کہا پہ کام کر لڑا ایک یہ دور میں رہتا ہوتا ہے جو آپ رہتا ہو جائے گا اس پر بچے بچے Show common لیکن میں دیکھوں گا ہوا ٹھیک اس لڑکیں چلونکہ میں میں اپنے دیں چلونکہ میں دیکھیں گے لڑڈینو کے آرڑے لڑڈینو کے سکے ہیں پریدے لڑڈینو کے سکے ہیں میں وہ لڑڈینو کے لڑڈینو کے سکے ہیں وہ آپ کو پہریز نہیں پلاؤیا ہے اس کے بچے میں اٹھاکے نہیں رکھوں گا لڑینوں کے بچے تو اور مزید کبھی سا رہے پیادے ہیں جیجے میں آپ کو دشاہ سکوں کہ یہ کیا رہے اس نے بھی انڈے تو نہیں دیئے اس کے لیکن ابھی بچے بہار نہیں آئے اس کے بچے سے پاہ رہیں گے تو میں اس کو خلاک کر دیا ہے اس کے لیے چیزے میں اٹھاک کر رہا ہوں اس کے بعد میں بیڈیو بناتا ہوں یہ پیرھان اس کے دو بچے بہار آ گئے اس نے بھی انڈے لھی بھی ہے تو اس کو دیکھتے دیا ہے اس کو بچے پیر کر رہا ہوں اچھا موقع میں نے اس کو دیکھ لیا ابھی ایک بچے میں بہت رہا ہوں اس کا دیکھ لیا ہے اس پیر کو میں نے کلوز کر دیا تھا اور ایک یہ برابار روڑا پیا رہا ہے اس کو میں نے کلوز کیا ہے اچھا اس کا آپ دیکھیں یہ بچہ کتنا خوبصورت نکالا ہے یہ بچہ ہے کل کل آلکھ سا ہے تو وہ میں نے اس کو کلوز کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ دیشے میں نے ون کر دیا ہے یہ ایک نرے اس کا سائز کافی بڑا ہے میں نے انڈے لائے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے اور وہ مادی جا کے میں نے چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکھا دوں یہ مادی بجھنے کی انڈوں پر پھیڑ گئی ہے اس مادی نے انڈے لائے اچھا اس کا سائز دیکھ رہے ہیں آپ کا مادی کافی بڑی سائز کی ہے یہ مادی کا سائز دیکھتی مادی جو ہوتی ہیں وہ بڑی سائز کی ہوتی ہے اور کچھ مادیاں جن میں نے انڈے لائیں اسے میں نے چار انڈے لائے اس نے اور کا بھی سائز کافی بڑا ہے اب ہم جو بات کرتے ہیں جب بچے نکل جائیں گے کہ اس کے بعد ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں ایک یہ مادی ہے اس کیلئے میں انڈے دال دی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں اس مادی کا آپ سائز دیکھ لیں جب بچے نکل جائیں تو آپ نے ڈیلی بیس پہ سوک پوٹ کا جو ہے لازمی کھال کرنا ہے ڈیلی بیس پہ جو ہے آپ نے لوسن پالک جو جو میں نے بتایا تھا جس طرح سے لوسن پالک میتھی یہ چیزیں دالنی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک میں ایسی زبادت چیز بتا رہا ہوں جس سے آپ نورملی بچے کو بھی اور ان کو بھی جن سے آپ کی لب بٹ یا بجری کا سائز دے وہ ڈبل کس طرح سے ہو جائے گا بہت ایکسر سائز ہو جائے گا بچوں کا انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بچے نکل جائیں جن کے اُس جن سے ہیرہ اور لوکی ان کی کھلکیں اتار کے یا کھلکیں سمیت باریک باریک کش کہلیں جو کش اس سے کی جاتی ہے اور وہ ڈیلی بیس پہ آپ دالیں یہ بجری جی ہوتے ہیں وہ بہت سوک سے کھاتے ہیں اور بہت زیادہ جب بچے نکلے بہت ہوتے ہیں ان کو فیڈ کرواتے ہیں جب یہ بچے لب بٹ کی بچے ہوں گے وہ زائر کی باتیں سائز دے به سے گے ان کی فیڈ ریکی findet جو ہے آپ کو فیڈ کی نظرت بہت وقت حد مسئول이 تو ان کو فیڈ تھے بچے سے زیادہ سائز کرواتے ہیں اور ان سے زیادہ بچے ہوتے ہیں جب زیادہ جب وہ بچے نکلیں گے تو فیڈ ان کو ڈبل کروانے پڑے گی تو آپ نے سوک فٹی پر بہت زیان دینا ہے جب بچے نکل جائیں گے تو زیادی باتیں ان کے ڈائیٹ کا سفر بڑا اچھی ہوگا اور جتنا زیادہ ان کو ڈائیٹ اچھی ملے گی اور ہمارے بچے بجری کے لبڑز کے جو بجری کے نیچے نکلیں گے وہ انشاءاللہ بہت اچھا ریزرٹ لے گا ان کی ڈائیٹ پرکیٹمنٹ پوری ہوگی باجرے کا آپ نے اور کنگری موٹی گنگری اور باجرہ موٹی گنگری سپیشلی بہت زیادہ دالنی ہے 50% موٹی گنگری اور 60% باجرہ اور بکایا جو چیزیں ادھلتی ہیں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ تو سب سے جو انپوریٹ رہے گا اس کے بعد بچے نکلنے کے بعد وہ ڈائیٹ کرے گا آپ یہ چیز مس کیجے گا جب بچے نکل جائیں کھیرہ اور لوکی ڈیلی بیٹ پر دالنا ہے چاہے آپ لوسن ڈال لے ہو وہ ایک لیکن کھیرہ جس طرح باہرہ دالتے ہیں اسی طرح سے کھیرہ اور لوکی ڈیلی ڈالنا ہوگا جب لبک کے بچے بجری کی نیچے نکل جائیں گے اب جو بات ہے اگر یہ ایک دیکھ ہم نے ایکپریمنٹ کیا ہے میں حصال کرتا ہوں ایسا تاکہ میرے جو لبک سے اڈالے وہ اچھا سکے کچھ پیارے سے ہوتے ہیں جو ہمیشہ انڈے جیلے ہیں ان کو انڈوں کو فیکنی سے بہتر ہوتا ہے ہم بجری کی نیچے لے لیں اچھا اب جو دوست چاہتے ہوں کوئی ایکپریمنٹ کرنا جو ان کے چل رہا ہو اور نہ کر پا رہے ہوں تو آپ مجھے کمیٹس کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے اچھا میری کوشش یہ ہوتی ہے ہر چیز کا ایکپریمنٹ کر کے آپ کو اس کا ریزرڈ دشا سکوں اس میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ فرس ٹائم میں ریزرڈ نہ آئے لیکن کوشش کریں گے جو میرا ایکپریمنٹ سے اس کو ساتھ لیتے ہوئے تو یہ ایک ریزرڈ آپ کو میں انشاءاللہ بکھاؤں گا لیکن جو آپ چاہتے ہیں جو آپ سے نہ ہو رہا تو آپ مجھے کمیٹس کریں میں انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو بنا کے وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ڈیلی بیس سے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم اللہ حافظ سی امان اللہ